مگر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سن انیس سو اٹھاسی میں بے نظیر بھٹو اللہ تعالیٰ ان کی مفرد فرمائے اروش پہ تھے پیول پارٹی ہر طرف جھنڈا پیول پارٹی کا نظر آتا تھا بہت بڑی طاقت تھی پیول پارٹی پنجاب میں بھی ہم پانچ سات دوستوں میں سے اکثر فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنرل میں جگہ دا فرمائے جنرل مجید ملک ملک نعیم خوشاہ والے ملک نعیم عبدالستال لالکا رائے احمد نواز وغیرہ وغیرہ ہم نے نواز شریف کو آگے کیا اور ہم اس کے ارد گرد ہو گئے مئن صاحب اے کرنا اے نہ کرنا اے نہ کرنا مئن صاحب کو اسلامی جمہوری اتحاد کا صدر برما لیا اس میں بھی مولانا اللہ تعالیٰ اس کی مفرد فرمائے مولانا سمیو الحق کی باری تھی ہم نے جا گئے ان کی منت کی مولانا صاحب الیکشن آ رہے تھے نواز شریف دی اسلامی جمہوری اتحاد صدر بڑھا بڑھ گئے ہم نے الیکشن لڑا ہے بن عزیر کی خلاف اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد کا ایک بیانیا تھا وہ بیانیا یاد کرو اگر کس کی یاد ہے تو نواز شریف کی قیادت میں بیانیا یہ تھا کہ اسلامی معاشرے میں عورت سربراہ حکومت نہیں ہو سکتی یہ بیانیا تھا نواز شریف کی قیادت میں اور تقریریں یہ ہوتی تھی میں نے بھی کی کہ عورت آزان نہیں دے سکتی عورت امامت نہیں کرا سکتی عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی عورت اونچے آواز سے تلاوت کلام پاک جیسے بڑا نیک کام نہیں کر سکتی کہ غیر محرم آواز نہ جائے عورت عمرہ اور حج محرم کے بغیر نہیں کر سکتی یہ ساری باتیں تو یہ ساری باتیں بنظیر بھٹو پہ لاغو تھی تو اس کی بیٹی پہ لاغو کیوں نہیں ہے یار تو میرے سے زبان سے جو بات نکلی ملک نعیم صاحب کی مہروانی ہر آدمی خوش ہوتا ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے